پیارے کے بچے نے ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں پڑھا اور قاری قرآن قاری مولانا محمد نور محمد صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بھی یہ بھی جلوہ کر ہیں اور بھی ممبر شریف پر بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکتی عطا فرما ہے حالات سب کے سامنے ہیں اور صدر جلسہ جو بہت بہت ہی خلیق ہیں اور صلاحیت کے مالک ہیں الحمدللہ ان کا بھی بیان اچھا ہوا اور ہمارے علاقے کے جو سلجھے ہوئے عالم جید عالم قاری حضرت اللہ مولانا مفتی مشرف رضا صاحب ان کا بھی مختصر انداز میں بیان ہوا ضرورت کے تحت چلے گئے ہیں اللہ سب کے علم و عمل میں برکتی عطا فرمائے میں یہ ارز کر رہا تھا جلسہ ہم اور آپ سن رہے ہیں بہت اچھے انداز میں اور حالات بھی ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں بزرگوں نے جب بھی ان پر کوئی آزمائش آئی ہے یا امتحان آیا ہے یا کٹھن گھڑیاں آئی ہیں اور بہت سخت وقت ان پر آ پڑا ہے تو انہوں نے اپنے بڑے بزرگوں سے مدد مانگی ہے اور استغاثہ پیش کیا ہے آپ کو معلوم ہے مسجد اقصہ کو لے کر کے بیت المقدس کو لے کر کے فلسطین وغیرہ یہ سب چیزیں ہیں تو آخر ہمیں کیا کرنا چاہیے مجھے جو لانا ہے تھوڑا سا اس طرف لانا ہے ہم اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے کام اگر آنا چاہے تو کیسے آسکتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہم کوئی کوئی آپ کا مسلمان بھائی دور ہے جہاں تک آپ پہنچ نہیں سکتے ہیں تو پھر وہاں تک آپ کی پہنچ نہ ہو تو پھر اس کے لیے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کر سکتے ہیں کیا طریقہ اسلام میں کہیں کچھ راستے ہیں یا نہیں اگر اجازت ہو تو اس کو کھولو آپ لوگ سمنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے میں بتاؤں جب کسی بھی چیز کو اگر کارنا ہوتا ہے نکھارنا ہوتا ہے کسی بھی چیز کو مضبوط بنانا ہوتا ہے پختہ بنانا ہوتا ہے تو اس کو خوب چھانا پھٹکا پوٹا پیٹا اس کی خوب ورزش ادھر ادھر ساری چوٹے لگائی جاتی ہیں میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں ایک مٹی کا برتن اگر آپ اس کو اپنائیں لینے کے لئے جائیں تو دیکھنے میں خوبصورت ہے مٹی کا برتن ہے مگر ادھر سے بھی بجائیں گے ادھر سے بھی بجائیں گے ادھر سے بھی ٹھوکیں گے ادھر سے بھی کہ کہیں بھد بھد کی آواز تو نہیں آ رہی ہے پھر بھی پانی بھر کے دیکھیں گے تب اس کو اپنائیں اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو اپنا خاص بندہ بنانا چاہتا قریب کرنا چاہتا تو کیا وہ نہیں آزمائے گا کیا وہ امتحان نہیں لے گا پہلے کلاس کا امتحان اگزام ہوتا ہے اس میں پاس ہونے کے بعد دوسرے کلاس میں جاتا ہے چاہے وہ کسی کا بھی پیٹا جب دوسرے کا اگزام ہو جاتا ہے جبکہ وہی ٹیچر وہی ماسٹر وہی میڈم سب وہی پڑھانے والے ہیں لیکن پھر بھی دوسرے اگر کلاس میں کرنا ہے تو پہلے کا اگزام لینا ہوگا ہم مدرسے میں خود ہی پڑھاتے ہیں ادادیہ پڑھا رہے ہیں سارے علماء پڑھا رہے ہیں اولا میں اس وقت لیں گو اس کو پہلے ادادیہ کا امتحان لے لاؤں بغیر امتحان کے کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا ہے اگر کوئی یہ سوچے کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں نا کہ یار تھوڑی سی مصیبت آئی کہ کوئی پریشانی ہوئی تو الٹی سیدھی بہکی بہکی باتیں کرنے لگتے ہیں میرے آقا علیہ السلام اللہ کے بعد سب سے افضل و عالی نبی کی طرح دنیا میں کوئی ہے آقا کی مثل دنیا میں کوئی ہے بولو جبریل تو یہ کہتے ہیں قلبت الارض مشارقہ و مغاربہ میں نے مشرق اور مغرب کو اُلٹ پلٹ کے دیکھا چھان کے دیکھا اِدھر آدھر دیکھا مگر آقا محمد الرسول اللہ جیسا کسی کو نہیں پایا اور بریلی کے امام نے قلم اٹھایا تو اسی کی ترجمانیوں کر دی یہی بولے صدرہ والے چمل جہاں کے تھالے یہی بولے صدرہ والے چمل جہاں کے تھالے اور سب ہی میں نے چھانے چھانے ڈالے اور سب ہی میں نے چھانے ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا یہی بولے صدرہ والے چمل جہاں کے تھالے اور سب ہی میں نے چھانے ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا مگر لوگوں ذرا دیکھو امتحان دیکھو آزمائشے دیکھو لبی نے کسی کا کچھ نہ بگاڑا لبی نے کسی کا کچھ نہ چھینا لبی نے کسی کو تکلیف نہ دی لبی نے کسی کو پریشان نہ کیا مگر پھر بھی لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے ہیں مگر پھر بھی لوگوں نے آپ کو اتنا مارا پتھر اتنے مارے اتنے مارے کہ آپ کی جوتیاں شریف خون سے بھر گئی اللہ اگر چاہتے تو زمین کو بھی پلٹا دیتے آسمان کو بھی ٹپکا دیتے مگر معلوم تھا کہ میرے غریب امت ہی کچھ ایسے بھی آئیں گے جن پہ بربریت کے پہاڑ توڑے جائیں گے مشکلوں کے درخت ڈھائے جائیں گے جن کی زبانیں گردنیں کٹی جائیں گی مگر مجھ محمد کو دیکھ کر کہ صبر کر لیں گے اے شک حق ہے سبحانہ اب ہمیں کرنا کیا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ بہت اچھی بات بتا رہا ہوں اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو اور اگر خالی ایسے ہی کوٹتے رہے یا خالی ایسے ہی بس مچلتے رہے ہاتھوں پھیکتے رہے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ خالی بس کپڑے کو ہلا رہا ہوں ایسے کر کے اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو سنو بزرگوں کے راستے کو بزرگوں کے دامن کو اپنا ہو اور سیدونا حضور غوث پاک سے اگر مدد چاہتے ہو تو مدد کا طریقہ میں بتاتا ہوں اگر یہ چاہتے ہو سیدونا حضور غوث پاک مدد کے لئے آئے تو پیارے طریقہ اسی سلسلے سے بتا دیا گیا ہے کچھ نہیں بس ایک وظیفہ پڑھنا ہے آپ تو نوٹ کرنے کو نہیں کہوں گا کیونکہ موبائلوں میں کیچو جاتا ہے پڑھنا کتنا ہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن اللہ المدد ایک سو گیارہ مرتبہ اور زیادہ پڑھ سکتے ہو تو گیارہ سو گیارہ مرتبہ اول آخر درود خوثی اگر پڑھ لو رات کو یشا کی نمات پڑھنے کے بعد گیارہ سو گیارہ مرتبہ یا ایک سو گیارہ مرتبہ سارے لوگ مسجد میں پڑھ کر کے اپنے بھائیوں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اگر دعا کرو گے تو خدا کی قسم مدد وہی پہ پہنچ جائے گی اللہ نعر تبیر نعر رسالت پیغام اسلام عورتیں اللہ برکتہ فرمائے زندہ بات اگر عورتیں بھی کچھ کرنا چاہتی ہیں تو سنیں میرے نبی کی بیٹی ایک مرتبہ پریشان ہو گئی کون نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ عورت تھی نا تو پریشانی کے وقت میں انہوں نے کیا کیا اب ذرا دیکھو پلٹ کے اسلام کو چھانو پھٹکو پریشان کیوں ہی پریشانی کی وجہ کیا تھی دونوں بیٹے حسن اور حسین بیمار ہو گئے قرآن کی آیت دونوں بچوں کی طبیعت ناساس پریشان ہو گئی مولا میرے بچے ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے آقا سے پوچھا گیا آقا میرے بچے ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے اشارہ مل گیا بیٹی فاطمہ نبی تو یہ کہہ سکتے تھے فاطمہ تم جلتی عورتوں کی سردارہ ہو فاطمہ تم تو سیدوں کی دادی ہو نبی کی بیٹی ہو ہاتھ اٹھا کر کے ایسے ہی دعا کر دو مگر قوم کی بچیوں کے لیے کیا پیغام پہنچتا ہے میرے نبی کے اشارے پہ فاطمہ منت مانتی ہے فاطمہ دعا کرتی ہے دعا کیا کر رہی ہے کہہ رہی ہے مولا یہ پریشانی جو بیماری ہے جو بچوں کی طبیعت نہ سازے اے اللہ اگر بچے ٹھیک ہو جائیں گے تو میں تین دن کے روزے رکھوں گی با با سبان اللہ سید صاحب زندہ بات کیا پیغام ہے آپ کریں عورت موہ ماشاءاللہ زندہ بات خالی میک اپ کر لیا اور بس آنسوں ٹپا لیا اسلام دیکھو اسلام کیا بات سیدہ فاطمہ کہتی ہے اللہ تین دن کے روزے رکھوں گی فاطمہ کے شوہر سیدوں کے دادا حضرت علی وہ بھی منت مانتے کہتے ہیں اللہ میرے بچوں سے یہ پریشانی دور ہو جائے اے اللہ میں بھی تین دن کے روزے رکھوں گا ایک باندھی گھر میں رہتی تھی جن کا نام حضرت فضاء تھا انہوں نے بھی کہا مولا یہ دونوں شہزادے ٹھیک ہو جائیں تین دن کے روزے میں بھی رکھوں گی اب بولیں روزے اب قرآن بولیں اب نمازیں پڑھیں اگر لوگوں پہ پریشانی ہوتی ہے تو چوراؤں پہ چرچے ہوتے ہیں نمازوں سے دور ہوتے ہیں آپس میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں جبکہ اسلام نے طریقہ یہ بتایا ہے جتنی پریشانی ہو اتنا ہی اللہ کے زیادہ قریب ہونا چاہیے سبحان اللہ بزرگوں کے قریب ہونا چاہیے تم مچل تو بہت رہے تھے مگر ہم میں دیکھوں گا کون روزے بولے گا کون میری بیل ایسی ہے اب تین تین دل کے روزے بول دیئے اللہ اللہ ادھر طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے طبیعت جو ناساس تھی وہ اچھی ہو گئی پریشانی تل جاتی ہے اب ذرا سنو قرآن کی آیت موجود ہے پیارے کسی کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا ہے اب جب طبیعت ٹھیک ہو گئی پریشانی تل گئی حضرت علی نے اتنا جوکاں ٹھا لیا سیدہ فاطمہ نے اسے تین حصوں میں تقسیم کر لیا تین حصوں میں بات لیا کہ آج ہم روزہ رکھیں گے صبح کو اور شام کو اتنے کھانے کی افتار اللہ اللہ روزہ رکھ لیا سیدہ فاطمہ کا بھی روزہ ہے اور مولا کائنات حضرت علی کا بھی روزہ ہے حضرت فضہ کا بھی روزہ ہے ان تینوں کے روزے تھے اب اتنے میں شام کا وقت ہو گیا سیدہ فاطمہ نے آٹھا گوند لیا روٹی تیار کر لی جاتی ہے کھانا بن جاتا ہے دسترخان لگا لیا جاتا ہے افتار کا ٹائم ہو گیا وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِنَا جیسے افتار کا وقت ہوا پورے دل کے بھونکے تھے مگر دروازے پہ مسکین آ گیا اس نے سوال کر دیا کھانے کا ارے میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کلا دو تو ان سیدوں کے دادہ اور دادی نے ہمیں سبق دے دیا خود روزہ ہے نہ مکہ جور پانی سے افتار کر لی اور بھونکوں کو کھانا کلا دیا سبحان اللہ تم نے کتنے بھونکوں کو کھانا کلا ہے اسلام نے طریقہ بتایا آج ہم نے اس کو الٹا لے لیا ہے اس کو الٹا لے لیا ہے کیا مجاہد ملت جس وقت جیل میں تھے یہ استغاثہ نہیں کر رہے تھے گی رئیس رئیس التحریر رئیس القلم حضرت علامہ عرشت صاحب جب جیل میں تھے کیا انہوں نے استغاثہ انہوں نے استغاثہ میں ناتی لکھی تھی بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر وہ جیل ہی میں لکھی کتنے بزرگ گئے مجرجد الفسانی کئی سو چور تھے وہاں پہ جب یہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے تھے تلاوت سننے کے ان چوروں نے اپنی آنکھوں سے جب نورانیت دیکھی یہ وہاں پہ جلوے دیکھیں خسے تھے تو چور تھے جب باہر نکلے سب کے سب ولی تھے وہ لوگ تمہیں مسجدوں کو زیادہ قریب کر لینا چاہیے پریشانی کے وقت پر کتنے مسلمان ہیں جو رات کو رو رو کر کے اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کریں غریبوں کے لیے کھانا کھلائیں اب ذرا سنو پیاری میں بتانا چاہ رہا ہوں ادھر جتا ایک دن کا روزہ ہو گیا نمک کھجور اور پانی سے افطار کر لی اور وہ بھوکے کو مسکین کو دے دیا ایک دن کا روزہ سن لے بچی دوسرے دن کا پھر روزہ رکھ لیا دو دن ہو گئے اب روزے کو افطار کا ٹائم ہوا کھانا تیار ہو گیا اب پھر جیسے ہی دستر خان لگا تھا اب یتیم آگیا بھوکا ہوں کھانا کھلا دو سوال کر دیا سیدہ فاطمہ نے حضرت علی کی طرف دیکھا ایک دوسرے کی طرف دیکھا اشارہ کر دیاں گوزے دے دو خود دھوکے ان کو کھانا کھلا رہے ہیں تیسرے دن ہو گیا تیسرے دن پھر قیدی آگیا کہ بھوکا ہوں کھانا کھلا دو تیسرے دن بھی کھانا اٹھا کر کے دے دیا اللہ نے حضرت جبریل کو یہ آیت لے کر کے بھیج دیا کہ جاؤ جبریل یہ آیت میرے محبوب پہ لے جاؤ قرآن میں اس چیز کا ذکر آیا ذرا انتیس وقت سپارہ اٹھا کر کے دیکھو اللہ فرماتا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى خُبِّهِ مِسْكِنَوْا وَيَطِيمَوْا وَأَسِیرَا نبی کے گھر والے وہ ہیں جو خود نہیں کاتے دوسروں کو کھلاتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلا غوث پاک سے بات پوچھی گئی بڑے پیر صاحب سے اللہ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں پوری دنیا کی دولت دے دے تو تم کیا کہو بڑے پیر صاحب سے یہ بات پوچھی گئی اللہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ایسا جملہ دیا ہے نا کہ ہماری عقل حیران ہو جائیں گے کہ اگر پوری دنیا کی دولت تمہیں دے دی جائے تو کیسے استعمال کرو گے بڑے پیر بولے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤں گا اللہ اللہ کی مخلوق کو کیا کروں گا اور اپنا کیا حال ہے دوسرے کا لقمہ چھین رہے دوسرے کا کاروبار چل لیا تو ادھر سینے پھٹے جانے کسی کی بچی کا اگر رشتہ اچھا ہو گیا تو پڑوز کی عورت اس کی کلیجی کٹنی سب خراب ہوئی جا رہی ہے اب ایسے آنسوں ٹپ کھا رہی ہے پہلے اپنے آپ کو تو سمان لو پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا یہ بڑے پیر صاحب کہتے ہیں اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤں گا اللہ اللہ سنو پیارے اللہ کی مخلوق کو اگر رازی کروں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری فریادے سنے گا ایک بزرگ وہ تھے ایک اللہ والے وہ تھے جو جا کر کے چوٹیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے یہ کھانا بھی کیا تھا شکر گھڑ پا شکر گھڑ لے جاتے تھے اور جنگل میں جا کر کے چوٹیوں کو کھلایا کرتے تھے جب دس بارہ سال ہو گئے کسی نے کہا ارے اس پاگل کو تو ذرا دیکھو چوٹیوں کو ڈھونڈ رہا کھانا کھلانے کے لیے کیا فائدہ ملے گا اللہ اللہ جب یہی بات مجاب جب یہی بات مجدد الف ثانی کے پاس آئی کہا اس کا مقام ذرا میں بتا دوں اوہ لوگ سنو جیسے ہی نمازی نماز کو گئے تو اس سے مجدد الف ثانی نے کہا جاؤ تم نمازیوں کی جوتی چھاٹ کے رکھ دو اس اللہ والے نے جو چوٹیوں کو کھلاتا تھا جو ان کو پیٹ بھراتا تھا جب مسجد کے گیٹ پہ گیا جوتیاں سوالی تو سوال لے گا طریقہ سنو اٹھائی کا یہ جہنمی کی ہے دوسری اٹھائی کا یہ جنتی کی ہے دیسری اٹھائی جہنمی کی جنتی کی چھاٹتے چلے جا رہے ہیں جہنمی اور جنتی کی جتنی جوتی تھی وہ چھاٹ دی ہے مجاہدے مجدد الف ثانی اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں جتنی چھو جوتی اس نے جہنمیوں کی چھاٹ دی ہے ان میں سے ایک بھی ایمان پر نہیں مرے گا یہی لوگوں نے دیکھا جیسے جیسے سب کا انتقال ہوتا گیا خواجہ معصوم لکھتے ہیں جو مجدد الف ثانی کے بیٹے ہیں میرے اپا نے مجھے اس ڈیوٹی پہ لگایا تو بیٹا جتنے لوگوں کے نام لکھ دیئے دیکھنا ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں تو خواجہ معصوم کہتے ہیں جیسے ہی وہ چھوٹیوں کو کھانا کھلانے والے نے کہہ دیا تھا ویسے ہی اللہ نے اس کی زبان کو پورا کر دیا پورا کر دیا مگر کہاں ہے طریقہ دیکھو تین تین روزے رکھے اتنے پیارے بزرگوں سے تو لوگ ہٹویں تم کیا سمجھ رہا ہو کہ تم نے ان کے نعرے لگا لیے چیخ چک کے پہلی نہیں یہ محبت نہیں یہ محبت یہ ہے مجاہد ملت جس ذات کا نام ہے نا ایمان سے کر ان کی زندگی پڑھو گے نا تو ایک شخص کا ایمان بچانے کے لیے انہوں نے کروڑوں کی دولت سامنے سے لگا جاتا ہے اور تم دس ہزار میں اپنا ایمان بیچ دیتے ہو بیس ہزار میں پچاس ہزار میں ایمان بیچ کے اشارے پہ چلا جاتا ہے اور پھر نعرے ہم لگائیں مجاہد ملت کے بتاؤ مجاہد ملت کی روح کیا خوش ہو سکتی ہے مجاہد ملت کی روح اسی وقت خوش ہوگی جو تحریر چھوڑ کے گئے تھے جو مشن چھوڑ کے گئے تھے اس مشن کو آگے بڑھایا جائے اللہ اللہ ذرا اور آگے بڑھو تو تمہیں پتا چلے گا میں نے قرآن کی جوہ کریمہ پڑھی ہے لا الہ الا انت سبحانکہ اللہ کنت مل الظالمین حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے کہا تھے اور مچھلی سمنگر میں اب پیٹ میں سے کیسے نکلے مچھلی نے نگل لیا اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی مصیبت کا لفظ نبی کی شان میں تھوڑا غلط ہو رہے ہم معاف کرنا آپ کو سمجھانے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں اس سے بڑی تکلیف اور پریشانی کیا ہو سکتی مچھلی کے پیٹ میں مچھلی کے پیٹ سے باہر کیسے آئے اس مصیبت سے باہر کیسے نکلے اس مصیبت سے پار کیسے ہوئے اس مصیبت سے باہر ایسے ہوئے پار ایسے لگے انہوں نے یہی آیت کریمہ پڑھ کے دعا مانگی تھی لا الہ الا ایلا آتا سبحانکہ اللہ کنتمیل الظالمین او میری بچیوں سن لو یا تم بھی سن لو اگر تمہارے فلسطین کے بھائی اگر کسی پریشانی میں الجے ہوئے ہیں یا کئی کے بھی مسلمان پریشانی میں الجے ہوئے ہیں اور تم ان کے کام آنا چاہتے ہو تو چند بہنے ایسی کٹی ہو جائیں جو وضو بنا کر کے ایک بیٹنک میں سوہ لاکھ مرتبہ ایک لاکھ پچیس ہزار مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھ کے بزرگوں نے کا دعا مانگو تو دعا قبول ہو جاتی ہے کیا یہ نہیں کر سکتے کر سکتے مگر کہاں جب اپنے بیٹے کی طبیعت خراب ہوتی اپنی بیٹی کی طبیعت خراب ہوتی اپنے ماں باپ کی طبیعت خراب ہوتی کسی کی طبیعت خراب ہوتی تو کہتے ہیں حضرت کوئی وظیفہ بتا دی حضرت کوئی ایسی بات بتا دو پڑھنے والی جو ہم کامیاب ہو جائیں آنٹھ دس لڑکیوں سرکار مفتی آزم کی بات بتاؤں نہیں جو بتاؤں میں بتا رہا ہوں مجاہد ملت سرکار سرکار مفتی آزم سے پریشانی رکھتے ہیں کون سی بستی کی تھی ایک بچی ذہن اس کا دماغ کا توازن ختم تھا بہت زیادہ الجھن بہت زیادہ پریشانی بے چینی سرکار پورا گھر پھسا ہوا ہے کیا کرے کیسے پریشانی سے نکلنا ہے سرکار مفتی آزم نے کیا وظیفہ بتایا تھا تم تو مجاہد ملت کے دیار میں رہتے ہو کہ یہ وظیفہ نہیں پڑھوا سکتے ہو اگر اجازت ہو تو بتا دو کم سے کم ان کی زندگی یار پڑھا تو کرو انہوں نے کیسے خود بھی اتنے قابل تھے خود بھی اتنے بڑے پائے کے بزرگ تھے سرکار مجاہد ملت مگر پھر بھی سرکار مفتی آزم کے سامنے کیسے رہتے تھے اور سیدوں کا بھی کتنا عدب کرتے تھے اللہ سرکار مجاہد ملت جب پوچھا جائے سننے کی بات تو سرکار مفتی آزم نے بتایا کہا حضرت کا مولانا کا مجاہد ملت کتابوں میں بھی یہ وظیفہ لکھا بینوں کے لیے بھائیوں کے لیے بہت پیارا کہا بارا لڑکے یا لڑکیاں ایسی جمع کر لو جو کوئی بھی نشانہ کرتے ہو حتیٰ کہ تمباکو گھٹکا پان پراغ جو کھاتے ہیں یہ بھی نہ کھاتے ہو ایسے بارا عدد پورے کر لیے جائے کہ ٹھیک ہے سرکار پھر جب بارا ہو جائے ان کو بزو بنوا کر کے وہاں پر تیل اور نمک اور پانی رکھ لیا جائے سب نے بزو بنا لیا اللہ ان سے بیٹھے تھے عرض بارا کے بارا دو دو مرتبہ سورہ دوہاں شریف پڑھے جن کے تلفز اچھے ان کو جبا کرنا سورہ دوہاں شریف پڑھے اور مجاہید ملس کا تیر میں تمہیں رہنا ہے تم ایک مرتبہ پڑھنا تاکہ پچیس مرتبہ دوہاں شریف کا ختم ہو جائے اللہ اللہ اور دعا کر دینا اور ایک سو گیارہ مرتبہ درودِ غوصیاں پڑھنا اسے لمک پانی پہ دم کرنا اور دعا کر دینا انشاءاللہ آپ کی دعا خالی نہیں جائے گی اللہ سبحان اللہ نہیں کر سکتے ہو یہ طریقہ نہیں اپنا سکتے ہو طریقہ مگر کہاں لوگ تو ان سے دور ہے بس پکی پکائی بریانی مل جائے فری فنڈ میں مل جائے گا اگر بھائی الجے ہوئے پریشانی میں ہم ان کے کام میں آنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا بزرگوں کے قریب جانا پڑے گا اور ان کے طور طریقے جو ان سے جس سلسلے کے ہیں اس سلسلے کے وضائف ان سے لینا پڑیں گے اور ہمیں کام کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیابر وہاں بھی کامیابر محبت ایک گاؤں کا رہنے والا تھوڑا کم پڑا لکھا لیکن آقا کا صحابی تھا اس نے سوچا یار سب لوگ قبر کے لیے کام کرتے کہ میں قبر میں پٹنے کٹنے سے بچ جاؤں یہی تو ہوتا ہے قبر کے عذاب سے بچ جاؤں تو اس نے ایک ترکیب نکالی اس نے ترکیب کیا نکالی اس کا ذکر بھی اب حدیث کی کتابوں میں آگے تبرانی شریف ہے اس میں بھی اس کا ذکر آیا کیا ترکیب نکالی اگر اجازت ہو تو بتا دوں ایک عورت تھی انساری برادری کی تھی وہ کون سے برادری کی تھی اس نے جو تھا نبی کے لیے ایک کپڑا بناتا ایک چادر بنی تھی بزو بناتی تھی دو رکات نماز پڑھتی تھی اور تاگہ جب ڈالتی تھی بنتی تھی نا تو ہر ہر تاگے پر نبی کا نام لیا کرتی تھی اور وہ آقا کو پیش کی ہم ان دیہات والوں کی محبت دیکھیں وہ چادر میرے نبی لنگی کی جگہ پاندھے ہوئے جا رہے تھے ایک دل گئے دو دل گئے تین دل گئے تمام صاحبہ نے دیکھ لیا یہی وہ چادر ہے مگر وہ گاؤں کے رہنے والے اپنی قبر میں آسانی کرنے کے لیے ایک دل نبی کو جب آتے ہوئے دیکھا تو نبی کی بارگاہ میں کڑے ہوگے کہنے لگے آقا یہ چادر بڑی پیاری لگ رہی ہے مجھے دے دیجئے انہیں معلوم تھا نا نبی سے کچھ چیز مانگو تو منع فرماتی نہیں آلہ حضرت نے یہ تو کہا واہ کیا جود و کرم ہے شہب تھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا جو چیز مانگو نبی منع نہیں کرتے اللہ میرے نبی نے کہا یہ چادر چاہیے کہا جی آقا چادر چاہیے میرے نبی بولے آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ آگے 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 آقا پیچھے پیچھے غلام ہے میرے نبی اپنے حجرے میں پہنچے غلام باغر رہ گیا چادر اتاری دوسری لگی باندھی اس کی طے بنائی غلام کو دے دی وہ غلام نے چوم آنکھوں سے لگا سر پہ رکھا اور سینے سے لگا کر جھومتا ہوا آ گیا ارے یار نبی کا کپڑا تھا وہ نبی کا پہنا ہوا کپڑا کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات وہ نبی کا کپڑا تھا اب جھومتا جا رہا مستی میں قبر کا انتظام ہو گیا قبر کا انتظام ہو گیا یہ کہتا ہوا جا گیا قبر کا انتظام ہو گیا جب اتنا سنا دو چار صحابہ نے پکڑ لیا کہا ٹھہرو ربے کہا جی یہ چادر تو ہوں سے لا رہا ہوں یہ چادر تو نبی کی ہے کہا جی نبی کی ہے کہاں سے لا رہا ہوں کہا چرا کے نہیں لا رہا ہوں میں نے نبی سے مانگی یہ مانگ کے لایا ہوں کہاں سے لایا ہوں بولو مانگ کے لایا ہوں جب اتنا کہاں تو صحابی بولے مانگ کے لایا تمہاری اتنی جرت اتنی ہمت اتنی طاقت کہ تم نبی کا پہنا ہوا کپڑا تم پہنو جس کپڑے کو نبی نے پہن لیا تمہارے اندر ہمت ہے کہ تم پہن سکو گے جو کپڑا نبی نے استعمال کر لیا تم کیسے استعمال کروں گے بولو تمہارے اندر اتنی جرت ہمت کہاں سے آئی تم نے کیوں مانگی کہ تمہیں پتہ نہیں ہے اگر نبی سے کوئی مانگے تو ملا نہیں فرماتے اس نے کہا میں نے اسی میت مانگی ہے تو پھر کہ تمہارے اندر ہمت کہاں سے آئی جرت کہاں سے آئی کہ تم نبی کا پہن ہوا کپڑا پہنو وہ بولا ذرا میرا ہاتھ تو چھوڑو پوچھو تو کیوں مانگی ہے کہ کیوں مانگی ہے یار کیا ایمان تھا ان کا قبر کا انتظام کر کے چلنا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے مجھے پتہ میں نے کیوں مانگی ہے کہ کیوں مانگی ہے تو وہ صحابی کا جواب سنو کیندرہ پاڑا کے غیور مسلمانوں تم نے آج رات کا اتنا وقت ہو گیا میری بہنوں نے بھی اپنے گھر کو چھوڑا انہوں نے بھی اور آپ نے بھی گھر کو چھوڑا یہاں نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں تو نبی کا غلام کہتا ہے کہتا سنو میں نے جو نبی کی یہ چادر مانگی ہے میں نے اس لیے نہیں مانگی ہے کہ میں اس کا جبہ بناوں میں نے اس لیے نہیں مانگی ہے کہ میں اس کا ماما بناوں میں نے اس لیے نہیں مانگی ہے کہ میں اس کی ٹوپی شریف بناوں میں نے اس لیے نہیں مانگی ہے کہ میں اس کی لنگی بناوں میں نے اس لیے نہیں مانگی ہے کہ میں اسے پہلوں تو پھر کیوں مانگی ہے تو انہوں نے جواب دیا تھا ارے میں نے اس لیے مانگی ہے کہ جب کل کو میں مروں گا اور نبی کی چادر ہوگی اور میرا کفل نہیں ہے ایسا سوچتا ہے پتہ نہیں مرنا ہی نہیں آٹھ آٹھ دن کی نماز غائب اور سماج میں سر اٹھا کے جیتا ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر معلوم ہے کتنے دنوں جہنم میں جلنا پڑے ایک دن کی نماز چھوڑنے پر اللہ ایک ٹائم کی نماز چھوڑنے پر اور تمہیں آٹھ دن کا ہوش نہیں رہتا کبھی ڈکا ماری مغریب میں پڑھ لی کبھی فجر میں پڑھ لی نیند نہیں آرہی ہے باقی جمعہ جمعہ دیکھ رہا اور جمعہ کو بھی آدھے لوگ مسجد میں فساد کرنے جاتے اپنی چلانے جاتے اپنی داداگیری دکھانے جاتے داداگیری اس ساری چیزیں قبر میں نکلیں گے اللہ سے دھرا گا سیدنا حضرت ابو بگر صدیق کو اللہ نے کہا اللہ کی رسول نے کہا دیا تو تم جنتی ہو سبحان اللہ اس کے بعد بھی وہ تو بہت موٹا تکیہ لگا کے بیٹھ جاتے مگر کسی ٹائم کی نماز نہیں چھوٹی اس کے بعد بھی یہ اعلان کے بعد بھی بڑے پیر صاحب کا اتنا مرتبہ سن رہا اتنا مقام سن رہا کہ ڈوبی ہوئی کشتی نکال دی مرغی زندہ کر دی مردے زندہ کر دی بیمار کو اٹھا کے کھڑا کر دیا نام لینے سے جنات بھاگ جاتا یہ ساری چیزیں مگر یار وہ تو بہت بڑے پیر تھے نا پیروں کے پیر تھے تو ان کے تو آٹھ دس لوگ پاؤں دباتے ہوتے اور وہ تو پاؤں دباتے ہوتے سر میں تیل ڈلواتے ہوتے مالش کرواتے ہوتے اور ہاتھ پاؤںوں کی یہ جو ہے نا یہ ساری مولنش اور بوڈی یہ سب چمکاتے ہوتے مگر نہیں یار غوثے پاک اتنے اونچے مقام پہ اللہ پندرہ سال ایک دن نہیں پیارے ان کی زندگی تو پڑو پندرہ سال کی ہر ہر رات عشاء کی نماز کے بعد ایک پاؤں سے کھڑے ہوتے تھے تو پورا قرآن رات بھر ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر کے تلاوت کرنے والی ذات کا نام بڑے پیر ہے یہ تو ماں کی طرف سے بھی سید تھے باپ کی طرف سے بھی سید تھے ان کی ماں بھی ولیاں تھی ان کے باپ بھی ولی تھے یہ پیدا ہوئے تو بلی پیدا ہوئے تھے ساری چیزیں ہیں مگر اس کے باوجود یہ عالم ہے اپنا کیا عالم ہے کس نے جنت کا ٹکٹ دے دیا ہے کس نے کیا کر ایک نعرہ لگا لیا بس ہو کیا کام تم نے کبھی سوچا آلِ رسول تھے سیدزادے تھے کیسا اونچا مقام تھا سب باتیں تھی نہیں تھیں اس کے باوجود ایک ٹائم کی نماز نے چھوٹی ایک دن قبر میں اللہ اللہ دنیا سے لگوکے اللہ 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 اتنی عبادت کری ایک گڑھے میں بیٹھے تھے قبر میں بیٹھے بڑے پیو صحابی بادت کر رہے تھے شیطان آگیا اور شیطان بادل کے سامنے بادل کی طرح بن گئے اور کہنے لگا موٹے بڑھاری آواز اے عبدالقادی ہم تم سے راضی ہو گئے تمہاری عبادت ہم نے قبول کر لی اب تم پہ نماز معاف آج کا پیر ہوتا تو موٹا ہو جائے تو موٹا کہتے ہیں مجھے اللہ کی طرح سے حکم ہو گیا مجھ پہ نماز معاف بڑے پیر نے سوچا یار میری دادی سیدہ فاطمہ رات رات بھر سجدے کرتی تھی ان پہ تم معاف نہیں ہوئی حضرت امام حسن اور حسین اتنی نمازیں پڑھتے تھے ان پہ تم معاف ہوئی نہیں میرے نبی رات رات بھر کھڑے رہتے تھے سورہ مزمل میں خدا یا ایوہ المزمل قم اللیلہ اللہ قلیلہ پاؤوں پہ ورما جاتا تھا سوچ جاتے تھے سمجھے اس کے باوجود نماز معاف نہیں صدیق اکبر پہ نماز معاف نہیں فاروق ہے تیری تھی عبادت کہو گے تجھ پہ اللہ تعالیٰ نماز معاف کر دی بولے لا حول ولا قوت اللہ باللہ جب لا حول پڑا تو شیطان چھڑیا پھر شیطان کہنے لگا عبدالقادر تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے کہہ علم کی وجہ سے نہیں جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس نے مجھے بچایا اور ہمارے نفس اتنے موٹے ہو اتنے بڑے پیر جن سے دنیا استغاثہ ہم بھی آپ بھی مدد چاہ رہے ہیں ان کی نمازوں کا یہ عالم رات میں چاگنے کا یہ عالم ہے مسئلہ یہ ہے اگر تمہارا وضو ہو اور وضو بنا کر سو جاؤ جب تک سوتے رہو گے تو وضو رہ گا جیسے اٹھو گے تو تمہارا وضو ختم اب تمہیں اگر نماز پڑھنی ہے تو دوسرا وضو بنانا پڑے گا مسئلہ یہ ہے مگر بڑے پیر صاحب کے مارے میں آتا ہے ایک دن نہیں دو دن نہیں پورے چالیس سال عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز مددہ کرنی سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رزال شانِ غوثی عدد مطلب کیا ہے چالیس سال کی ایک بھی رات عبدالقادر جیلانی سوئے نہیں تبیت و آلہ حضرت نے کہا ہے وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں بوغ تلو تیرا ان کے کھانے کے بارے میں آتا تم نے اپنے کھانے کا کبھی حساب لیا کتنے لقم حرام کے جا رہے ہیں کتنے لقم دوسروں کے کھا رہے ہیں کتنے لقم ناجائز ہمارے حلق سے اتر رہا جس کا لے لیا اس کا دیئی کتنوں کے پیسے مار دیئے کتنوں کا حق مار لیا کتنے اگر کاشتکاری کر رہے ہیں تو عشر نہیں نکالا وہ دوسروں کا حق ہے گھر میں سونا چاندی یہ زکاة نہیں نکالی روپی پیسے زکاة نہیں نکالے یہ سب دوسروں کا حڑپ کرتے جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں اور بنا پر دھنہ سیٹ ایک لقمہ بھی اگر حرام کا چلا گیا دوسرے کا چلا گیا تو چالیس دن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی میں دنیا کی کیوں مانوں میں تو نبی کی مانوں گا یہ آقا فرماتے نبی تم نے دیکھا کتنے لقمیں دوسروں کے جا رہے ہیں تمہارے پاس اتنا مال دولت سب زکاة نکالتے ہو یہ زمین کاشت کاری کرتے ہو اس کے اناج کی زکاة نکالتے ہو عورت سونا چاندی یہ سب پینے پھر رہی ہیں زکاة نکالتے ایک بزرگ نے تو جو غوث پاک کے سلسلے سے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ عورتے جو زیادہ تر بیمار ہوتی ہیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ یہ سونا چاندی پچھو اور سام جیسا زہر چڑھاتا ہے وہ سونا چاندی جس کی زکاة نہیں کلتے کہتے کسی کو لوحہ لینے نہیں آتا ایسے سونا چاندی بھی لینے نہیں آتی کوئی عورت سونے چاندی اگر پہنے اس کی طبیعت خراب رہے گی بیمار رہے گی اور جس مال کی اگر زکاة نکال دی جاتی ہے تو وہ عورت اگر پہنتی ہے تو اس کے لیے وہ کامیاب بنتا ہے ہفتے میں دو ہفتے میں پندرہ دن میں ڈاکٹروں پر آرام سے دے دو گا ڈاکٹروں کو اگر کسی کی طبیعت خراب ہے ہسپیٹل میں جاتا تو دس ہزار سے کم میں نکل کے نہیں آتا اور آٹھ دن اگر جمعے کی نماز پڑھنے جائے گا تو دو سو روپے مسجد کی گولک میں نہیں ڈال سکتا یہاں موت آجا پان میں کھا جائے گا گٹکوں میں کھا جائے گا بچے موبائل میں ریچارج کرا لیں گے ٹھنڈا میٹا پی لے گا چائے پی لے گا ساری چیزیں ایک ہفتے میں ہزار روپے اٹھا دیتا ساری چیزیں کر لیتا مگر ایک ہفتے میں دو سو روپے مسجد میں نہیں ڈال گا اگر مسجد میں سو نمازی آرہے نا سو اسلام کا قانون تو دیکھو سفیان مستان مجاہد ملت کا قلند رہی لیکن سنو اگر سو نمازی مسجد میں آتے ہیں اور انہوں نے دو دو سو روپے ڈال دی تو کتنے ہو رہے ایک جمعہ میں کتنے ہو رہے بیس ہزار ہو رہے سو ہی سو ڈال دو دس ہزار ہو رہے اور ایک جمعہ میں دس ہزار ایک مہینے میں پانچ جمعہ ہوتے پچاس ہزار اب امام کی پچاس ہزار تنخہ دو سارے مالدار لوگ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اچھے اچھے بھی حافظ بنیں گے اچھے کاری بنیں گے جس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی ہے نا جس چیز کو سستا کر دیا جاتا ہلکا کر دیا جاتا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی سونا کوئی بھی اپنے دروازے پہ نہیں رکھتا اندر تجوری میں رکھتا اور پتھر باہر پڑے رہتے ہیں تکڑے باہر پڑے رہتے ہیں اور اگر پتھر کی قیمت اگر سونے سے زیادہ ہوتی اور سونے کی کم ہوتی تو سونا نالیوں میں ہوتا اور پتھر تجوری میں ہوتا تو دین اور اسلام کو قیمت بناو مضبوط کرو اگر پچاس ہزار روپے اگر امام کی تلقہ ہو جائے اچھا پھلا امام رکھو معاف کرنا برائی سے ہٹ کے بولاؤ باز باز مسجد میں جاؤ اس کے پیچھے نماز تک نہیں ہوتی کیسے ہوگی نماز تمہیں سات ہزار میں چاہیے تمہیں آٹھ ہزار میں چاہیے دس ہزار میں چاہیے اب جیسے تیری دال بھات میں اسی میری فاتح آٹھ دس ہزار میں تمہیں مفتی ملے گا کیا جو اتنی محنت پڑھے گا اتنا شاندار قرات کرے گا اس ہب پڑھے گا تو آٹھ دس ہزار میں سستے دے سستہ ڈھون رہا ہو صرف دو چیزیں مسلمان سستی ڈھون تا دو چیزیں اور دونوں تعلق رکھتی ہیں پوچھ ہوگی نہیں کیا بتاؤں ایک مسجد کا امام دوسرا قربانی کا بکرا دل میں ٹھکانا نہیں اچھی پڑھائی اچھی تعلیم جب تم اپنے لئے کپڑا دیکھ تو کئی طریقے سے دیکھ دو ایمان کی کھیتی کے لئے اچھا امام رکھو پچاس ہزار دو یار تم دو سو سو روپے ایک ہفتے میں نہیں ڈال سکتے ہو جب پان تم کھا رہے ہو ایک ہفتے میں کم سے کم ہزار روپے کا یہ گھٹ کا پڑیا کھا لوگ کیا بولتے اس کو مستان جو تم کھا رہو کیا بولتے بول پان پراغ آئیں پان پراغ سفل ہاں ہاں کہہ رہے ہیں دن میں دو چار ہی کھا لیتا ہوں دو چار چھ ہو گئے ایک مہینے میں ایک ہفتے میں جوڑی ہو سات دن کے دو سو دس روپے ہو رہے ہیں اور نہ پن میں نہ پاپ نہ سواب نہ کچھ نہ کوئی فائدہ نقصان کے علاوہ دانت پیلے پیلے ہو جا لیکن سو روپے میں تمہیں راس کی بات بتا رہے ہوں راس کی بات یہ راس کی بات تو کچھ چیز ہے کتابوں سے نہیں سینوں سے ملتی اسی وجہ سے لوگ بزرگان دیں اگر ایسا ہوتا تو سرکار آلہ حضرت بہت بڑے لکھے تھے بہت بڑے عالم تھے مجدد تھے مگر کیوں سید آل رسول برقات چپاہتے سینوں سے ملتی سنو تم میری بات یہ آزمالی اور کیندرہ پڑا گانٹ باندھ لینا بچے بھی اور بچے بھی جو لوگ یہ کہتے بیمار رہتے ہیں بچے اور یہ رہتے وہ رہتے ہیں عورتے سنیں ایک ہفتے میں روز ہروزانہ اپنے بچوں کا نام کا نکال کے رکھتی رکھتی دس روز یا گیارہ گیارہ روز یا پندرہ پندرہ روز روز بسکٹ بھی کھا جاتا نہیں کھا جاتا جب جمعہ کا دن آئے جتنے پیسے ہوں مسجد میں ڈلوا دیں گولت میں یار تمہارے بچے نہ ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بچ جائیں نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہفتے میں مہینوں میں پانسو دو سو ہزار روپے ڈاکٹروں کو دے دیتے پھر دیکھو آزما کے دیکھو تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا بی بی کی اگر طبیعت خراب ہونے والی ہوگی نا اللہ سب کی بی بی یوں کی حفاظت فرمائے اگر طبیعت خراب ہونے والی ہوگی اگر یہ عمل کرے گی میری بہن اپنے بچوں کیوں بتاتے صدقہ کہتے دو کلو پیتالیس گرام اپنے نام کا صدقہ کر دے جس کو صدقہ فطر عید کے موقع پر دیتے ہو کسی اگر آمل سے ملو گے تو دیکھیں آنکھیں اس کی لال ہے دوری پڑی ہوئی طبیعت اس کی ناساز ہے اس کی نفذ اوپر کو چل رہی تو کہا جائے صدقہ کرو یہ صدقہ کس کے لئے غریبوں کے لئے کہیں کہا جاتا کہ اللہ کی مخلوق کو کھلاو کائے کے لئے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ کھاتے ہیں تو وہ کونسا قرآن شریف پڑھ آ رہا ہوں سرکار غوث پاک سے جو ملتا ہو آیا نا پہلے اگر کھانا بنتا تھا جس کے گھر کے بچے اگر بیمار ہو یہ عمل سن لے بچیاں اور بھائی جس کے گھر کے بچے اگر بیمار ہو تو دو ہانڈی لاکہ رکھے دو ہانڈی یا دو تھیلے لے اب اگر اسے کھانا بنانا ہے روٹی سمجھے تو ایک مٹھی آٹا ایسے کر کے بھرے اور ایسے ہلا دے جتہ آئے ایک مٹھی آٹا اٹھا کر کے اس ہانڈی میں ڈال دے پھر دوسرا پھر تیسرا تین مٹھی آٹا اٹھا پھر وہ آٹا اپنے گوندے اور اگر چاول پکانا ہے تو تین مٹھی چاول اٹھا کے دوسری ہانڈی میں جمع کر جو کھانا بنائے وہ کھانا پھر نقصان نہیں دیتا ہے یہ پتری ہوتی ہے اور یہ طریقہ مجاہد ملت کے وارے مجھے پتہ نہیں ہاں ہاں لو یہ لو مفتی حماد کا نام سنا مفتی میں حضرت علامہ مولانا خادم حسین رہتے تھے مجھے یاد آگے بہت بڑے عالم وہاں پہ مسجد کا معاملہ نہیں تھا تو سرکار مجاہد ملت نے گھر گھڑے رگوا دیتے گھڑے گھڑے رگوا دیتے ایک مٹھی چاول جمع کرتے جب یہ کھٹے ہوگے تو مسجد بنی یار بہت عالی شاہ اس میں تقریر کر کہا مجھے یاد آگئی یہ اکا شاہ پر کی تو میں جو بتا رہا ہوں بیماریوں سے بچنے کے لیے بہن کر دی جو روتی رہتی ہے میرے لیور ٹھیک نہیں ہے آئے مجھے بھوت ہے آئے مجھے چھوڑیل ہے کوئی بھوت اتر رہی آج کل عورتوں سے بھوت ڈر رہے اتنی بھائیان ہے نہیں سفیان کہہ رہا ہے ہاں لگتا تجربہ انہیں بھی ہو گیا تم بھی ڈر رہا ہو نا اچھا کس سے کس سے بھوت وں سنو بات یہ چل لائی تھی اگر بیماریوں سے بچنا ہے تو بزرگوں کا طریقہ اپنا نہ پڑے گا تو گھڑے رکھ لو تو مٹکے رکھ لو یا تو برطن رکھ لو ایک آٹے کا ایک چاول کا جب وہ بھر جائے تو کسی دینی کام میں لگا دو یا غریبوں سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ کتنا پیارا راستہ یہ مسجد والا تم جو چندہ کرتے رہا یہ اور وہ تنخہ بڑھانے کا طریقہ بتا شادی میں دیکھو تم یار ناجائز کام اتنے ترقی کر گا اور جائز کام وہی کا وہی پڑا ناجائز کام کیا ہی شادی میں ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا ہے سپیان تمہارے علاقے میں پتہ نہیں دولہ میاں جاتے ہیں نا تو چھوٹا بچہ ہے بچے اس کی جوتی چرا کے لے جاتے ہیں ادھر ہوتا گیا ہاں ہوتا ہے جوتی چرا کے اب وہ جوتی جب چرائی جاتی ہے دولہ میاں کی تو چوری تو چوری ہے اب وہ پیسوں کی ڈیمانڈ چھوٹی سالی ہوتی ہے سالہ ہوتا وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا کتنے صاف ہماری علاقی بات بتائیں کہ دس ہزار دس ہزار جوتیوں کی چوری اب دولہ میاں کہہ رہا ہے نہیں کم کرلو کم کرلو آٹھ پہ بات رٹک گئی ایک چچا میاں آئے بزرگ کہہ رہا ہے کیا بات ہوئے چلو چھوڑو نو پہ بات ختم کرو تمہاری بھی نہیں ان کی بھی نہیں یہ تو ان کا حق ہے ان چچا میاں سے پوچھو اگر تم پڑھ ہوئے ہوتے تو یہ بات نہیں چور اور چورنی کا حق جانتا ہو کیا دونوں کے ہاتھ کٹنے کا حکم ہے اگر اسلامی حکومت ہو تو دونوں کے ہاتھ کٹنے کا حکم ہے اور تم تو بڑی آسانی سے کہے حق ہے دےو دےو اببہ آگئے اتنے میں اببہ بولے نہیں کیونکہ بیٹے کی خوشی کا دن ہے آج خوشیوں میں کمی دھوڑی دس لےو حضرت چور صاحب لےو دس دو دے دیئے عبدالحن بیٹھی ہاں چور صاحبی ہو گئے عبدالحن بیٹھی اس میں کار میں جب گاڑی گئے بچوں نے گھیر لی وہ لاؤ پیسے عبدالحن کیوں کار کے اوپر اٹھائے جاتے ہیں ہمارے علاقے اچھا ادھر کار گھیرتے اچھا نہیں گھیرتے ہماری طرف گھیر لیتے ہیں بہرحال کوئی فون نہیں کرتا کہ وہ گربادیوں نے کار گھیر لی وہاں بھی دس ہزار اب امام صاحب کا نمبر آئے نکاح پڑھانے کا جو اصلی نکاح ہو رہے ہیں اب امام صاحب سے پوچھا ہاں بھئے امام صاحب تمہارے کہتے ہیں وہ لے دس ہزار جب اتنا قیاب غز بلاوس متولی صاحب صاحب نکالو امام کو دماغ خراب ہے اس کے ہٹاؤ اس کو دس ہزار اسلام کو دعا کے رکھ دیا ہے یہ کہہ رہا ہے اس اببہ سے یہ پوچھا چور کو تُو دے رہے ہیں کہہ رہا ہے خوشی میں کم نہیں رکھوں گا اور جو امام تمہارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں جو امام تمہاری مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں جو امام اپنے بچوں کو چھوڑ کے گھر سے بے گھر پڑھا جو امام جس کے سینے میں قرآن ہے تمہارے لئے کہاں سے دعائیں کرے گا جب اس کا دل دکھا اور دل خوش ہوگا تو پانچ وقت میں دعائیں کرو کہ تم پھلو گے پھولو تو اپنا رویہ بدلنا پڑھے گا جو ناجائز چیزیں ہیں ترقی پر ہیں جو جائز چیزیں ہیں وہ تنزلی پر ہیں نیچے آ رہی ہے انہیں اوپر اٹھانا پڑھے گا دین اور اسلام کو قیمتی بناو مدرسے میں اگر تمہاری تنخہ پچاس ہزار ہو جائے تو سارے لوگ اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں انگلیش میڈیم کسی کے اببہ کی تعلیم نہیں ہے دین اور اسلام کی تعلیم نہیں ہے صرف اس لئے پڑھا رہے ہیں کہ سرویز اچھی ہوگی کہیں نہ کہیں نوکری مل جائے صرف یہی تو مقصد ہے اور نوکری ملنے کے لئے اس دور میں لاکھ اور پہ رشوت دینی پڑھتی ہے یہی پہ دین کا سودا ہو گیا صاف طریق اس حدیث ہے الراشی والمرتشی قلاہ مفنار رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں اور جب تک وہ رشوت سے پیسہ جو آ رہے ہیں جو تنخہ لگی ہے کھائے گا وہ جب تک رشوت کا کھا رہے ہیں ناجائز و حرام ہے اب کیا کرو گے وہاں کہ ساری چیزیں ختم صرف روپیہ پیسہ یار اور اگر دین اور اسلام میں تم لاکھ روپے اسی ہزار ستر ہزار اگر تنخہ رکھ دوگے تو ممالداروں کے بچے ایسا ایسا عالم ہوگا ایسا ایسا مجاہد ملت کی جھلک نظر آ جائے گا مجاہد ملت کے غلام بنتے ہوئے نظر آئیں گے اب اچھے اچھے لڑکوں نے اپنی پڑھائییں چھوڑ دی ہیں ختم کر دی ہیں اسٹیجوں پہ آ جاتے ہیں کوئی نظامت کر رہے ہیں کوئی نات پڑھ رہے ہیں کوئی تقریر کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ وہاں تو کچھ ملنے رہے ہیں یہی ملے گا چلا اسی وجہ سے آج کے دور میں براہی نہیں کر رہے ہیں آج کے دور میں اگر مقرروں کی فہرشت بنانا تقریر کرنے والوں کی سب کی بناوگے تو مشکل سے دس پرسنٹ عالم ہوں گے نوے پرسنٹ جاہل ہیں شائروں کی فہرشت بناوگے تو ان سے ایک شیر نہیں بنے گا مشکل سے دس پرسنٹ ایسے ہیں جو شائر کہلانے کا اقدار ہے نوے پرسنٹ گوئیے ہیں نہیں ہے کیسا مگر کیا کرے پیسہ ہے اس طرف تو لوگ آ رہے ہیں اور دے رہے ہیں پڑھ رہے ہیں میں اس کے بھی خلاف نہیں ہوں مگر میں یہ کہوں گا دین اور اسلام کو سستا مت کرو اپنے روئے یار تمہارے پاس جیسا مذہب ہے نا ایسا مذہب کسی کے پاس نہیں ہے کسی مذہب میں کسی دھرم میں کسی بھی دھرم میں تمہارے تو قیامت تک جب تک ایمان والے رہیں گے تب تک ولی آتے رہیں گے اور یہ عورتے کیا مبارک عورتے ہیں کسی دھرم میں ایسی عورتے نہیں کسی مذہب میں نہیں صرف مسلمانوں کے دھرم اور مذہب میں عورتے ہیں کوئی دنیا جب سے چلیے آستا کسی دھرم میں کسی مذہب میں کسی عورت نے اپنے پیٹ سے ولی پیدا نہیں کیا ہے اگر ولی پیدا کیا ہے ولی پیدا کیا ہے تو مسلمان کی بیٹی نے پیدا کیا ہے کس نے پیدا کیا بولو مسلمان کی بیٹی نے ولی پیدا کیا پیٹ سے پیدا اگر پیدا ولی کرنے والی ہے تو وہ مسلمان کی بیٹی ہے حافظِ قرآن اگر پیدا کرنے والی ہے تو مسلمان کی بیٹی ہے اگر آلی بیربانی پیدا کرنے والی ہے تو وہ مسلمان کی بیٹی ہے مگر شرط یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے طریقے پر رہے سیدہ فاطمہ کی کنیز بن کے رہے سمجھ میں آرہی یہ بات تو اپنے طور طریقے کو مت چھوڑنا اپنے طور طریقے کو اپنانا انشاءاللہ اب شاہکارِ ترنم شاعرِ اسلام آ چکے ہیں بہت شاندار پڑھتے ہیں اللہ برکتے فرمائے اور ساتھ میں معدب بھی ہیں اللہ ان کو بھی مجھے بھی سب کو غرور تکبر گھمند ریاستے بچا یہ چیز جو ہے بڑے بڑوں کو بھی مار دیتی ہے ختم کر دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر کے ختم کر دیتی ہے ایسے یہ نیکیوں کو جلا کر کے ختم کرتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق اطاف فرمائے آپ کو بھی عمل کی نمازوں کی پابندی کرنا برائنیوں سے بچنا لوگوں کی مدد کرنا اور وہاں کے مسلمانوں کے در مدد کرنی ہے تو میں نے طریقہ بتایا وہی طریقہ پنانا اس میں جو غلط یہ ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ رب من کل زنبی واتوب لے کلمہ شریف پڑھئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا اللہ البلاغ اسلام علیکم ورحمت اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کا دھرم میں ولی ہے ہے کسی کے دھرم میں تمہاری اٹک جائے مجاہد ملت میں چلے جاؤ گاڑی پار تمہاری اٹک جائے کوئی اور اللہ والے بزرگوں تمہارے اڑی سامنے ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ تمہارا بیڑا پار 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 ڑھ ڑھ